فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ حدانا لہذا وما کنا لنحت دیا لولا ان حدان اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق السلام و السلام على سیدنا و نبینا و شفینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلى علیہ التیبین التاہرین الماسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذین عزباللہ عنہم الرجسہ اہل البیت ویت تحرہم تطہیرہ اللہ علانت اللہ علادہم و قتلتہم و غاصب حقوقہم و منکر فضائلہم و ولایتہم و شجاعتہم اجمعین من لیلنا حازہ إلى قیام یوم الدین اما بعد و قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دینا انداللہ علیہ السلام صلوات پڑھے محمد والی اللہ علیہ وسلم جو لوگ محفل سننے کے لئے آئے ہیں اور جو لوگ مجلس سننے کے لئے آئے ہیں کیونکہ میں نازم ہوں اور نہ میں نازم ہوں نہ میں شاعر ہوں نہ میں ذاکر ہوں نہ خطیب ہوں میں اپنے آپ کو سوچتا رہتا ہوں کہ کاش مجھے عزاداروں کی جوتیاں اٹھانے کی نوکری مل جائے تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں جو حضرات مجلس سننے کے لئے آئے ہیں اور یہ یقین ہے کہ فرش عزا پر کرونا نہیں آسکتا وہ لوگ اندر آسکتے ہیں جگہ خالی ہے اتنے لوگوں میں کسی نے تو لبائک کہہ دیا ہوتا کچھ لوگ اندر چلے آئیں آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں جس سے وہ لوگ کو پتہ چل سکے کہ جگہ خالی ہے تھوڑا سا آگے چلے آئیں میرے بھائی جو دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے وہ دات دے رہے تھے وہ دیکھئے وہ جو دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ٹی شرٹ پہنے ہوئے ان کو بلائیے آپ اندر آئیے آپ آپ ہی کو بلا رہا ہوں دیکھئے مجلسوں میں آنا کمال نہیں ہے مجلسوں کو اپنے گھر پہ لے جانا کمال ہے توجہ تھوڑی درز میں توجہ اس لئے کچھ باتیں میں اسی کہتا ہوں ہر مجلس میں کہ جس سے کچھ پیغام پہنچے مجلسوں میں آنا کمال نہیں ہے مجلسوں کو اپنے گھر لے جانا کمال ہے اگر مجلس سے اٹھ کے کوئی نوجوان باہر گیا اور اپنے والدین کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو گیا تو سمجھ لو مجلس میں نہیں آیا ہائی 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 کچھ کہہ رہا ہوں اگر اٹھ کے نوجوان کوئی مجلس سے گیا اور اپنے بڑے کے سامنے بتتمیزی کر رہا ہے تو سمجھ لو مجلس میں نہیں آیا اگر کوئی مجلس میں تھا اٹھ کے گیا اور اپنے والدین کے آواز پہ اپنی آواز بلند کر دی تو سمجھ لو مجلس میں نہیں آیا ارے سنتے رہے میرے بھائی تھوڑا سا آپ قریب آ جائیں گے تو لوگ اندر آ جائیں گے تھوڑا سا میں بھی تمنا لے کے آیا ہوں آپ لوگ تھوڑا سا اندر آ جائیں آگے آ جائیں بھائیہ جس سے باہر لوگ اندر آ جائیں انشاءاللہ تعالی جتنی دیر خدمت کروں گا سرکار آپ تو اندر آئیں جملہ کہوں اگر آپ عزا خانے سے اٹھ کے گئے اور اپنے والدین کے آواز پہ آواز بلند کر دی تو آپ کہیں اور تھے مجلس میں نہیں تھے اگر عزا خانے سے اٹھ کے باہر گئے کسی نے کہہ دیا یہ شیعان حیدر کرار ہے تو سمجھ لینا مجلس میں تھے اگر کسی نے کہہ دیا یہ کتنا برا آدمی ہے تو مجلس میں نہیں تھے مجلسوں کو اپنے گھر لے جانا سیکھو ایک اور جملہ کہہ دوں جو بزرگ اپنے بچوں کو مجلسوں میں دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں تھوڑی گرمی ہے معذرت چاہتا ہوں بزرگوں سے جو بزرگ اپنے بچوں کو روڈ پہ کھڑا ہوا دیکھتے ہیں اور مجلس شروع رہتی ہے ان سے ایک تاقید کرنا چاہتا ہوں توجہ رکھیے گا ان سے ایک تاقید کرنا چاہتا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ بڑھاپا سکون سے کٹے تو بچوں کو مجلس میں لاؤ اگر چاہتے ہو کہ بڑھاپا سکون سے کٹ جائے تو اپنے بچوں کو مجلس میں لاؤ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نزدیک سب سے کوئی پیارا دین ہے تو دین اسلام ہے دین کیا ہے ایک قانون کا نام ہے ایک قانون کا نام ہے ایک لوہ کا نام ہے ایک سمبیدھان کا نام ہے سمبیدھان ہر دیش کا ہوتا ہے چاہے ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو میں ایک منزل پہ لانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھیں گے چاہے ہندوستان کا سمبیدھان ہو یا پاکستان کا سمبیدھان ہو یا برما کا سمبیدھان ہو یا ایران کا سمبیدھان ہو سمبیدھان کی عظمت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنہ ہی لانے والا عظیم ہوتا ہے اتنہ ہی بنانے والا عظیم ہوتا ہے بات پہنچ رہی نا بھائی اب تک اتنہ ہی بنانے والا عظیم ہوتا ہے سمبیدھان بہت عظیم ہے کم سے کم بنانے والا اللہ ہونا چاہیے بنانے والا اگر اللہ ہے تو لانے والا رسول ہونا چاہیے توجہ نہیں نہیں اپنے منزل پہ آنا چاہی رہا ہوں لانے والا رسول ہونا چاہیے دنیا کا کوئی قانون بنتا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ فراغ میں لگے رہتے ہیں قانون کو توڑا جائے قانون کو توڑا جائے مگر جو قانون کو لاغو کرنے والا ہوتا ہے اس پہ پورے ملک کی نگاہیں ٹکی رہتی ہیں کی اس کی حفاظت کرنا ہے کیوں کیونکہ یہ قانون لایا ہے یہ قانون لایا ہے جو قانون لاتا ہے اس کی بہت بڑی سیکارٹی ہوتی ہے کم سے کم زیڈ سیکارٹی میں رکھا جاتا ہے اب اتنا بڑا قانون آیا اب اس کی سیکارٹی کون ہوگا کہاں سیکارٹی بھی ہے وہ لگے گا جو بچپن میں کلے ایڈر کو چیر دے سیکارٹی اس کی ہوگی سیکارٹی اس کی ہوگی سیکارٹی اس کی ہوگی آگے کا جملہ کہہ دوں بیدار ہے نا سیکارٹی اس کی ہوگی جو بچپن میں کلے ایڈر کو چیر دے پورا جوان نہ ہونے پہے دو انگلیوں سے درے خیبہ رکھار دے مگر ہر دیش میں کچھ لوگ خراب ہوتے ہیں ہر دیش میں کچھ لوگ خراب ہوتے ہیں اگر جن کو جنت کی ہوا چاہیے ان کو پنکھے کی ہوا سے کیا مطلب ہے اگر پنکھا بند ہو جائے اس کی ہوا لگتی رہے ہے نا بیدار ہے نا بھائی میرے بات پہنچ رہی ہے ہے نا قانون جتنا عظیم ہوتا ہے لانے والا اتنا ہی عظیم حفاظت کرنے والا اتنا ہی عظیم کچھ لوگ ملک میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں قانون آئے گا تو بگار دیں گے قانون آئے گا توڑ دیں گے ہر ملک میں خراب لوگ بھی پائے جاتے ہیں اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں اچھے لوگ کہتے ہیں قانون آیا ہم استقبال کرتے ہیں برے لوگ کہتے ہیں قانون آیا توڑ دیں گے یہی حال اسلام میں ہوا جب قانون آیا قرآن آیا تو لوگوں نے کہا قرآن کو مٹا دیں گے اسلام کو مٹا دیں گے جیسے ہی آواز آئی قد قتل آئے اسلام مدلل قرآن آج ہم نے اسلام کو قتل کر دیا اب قرآن کو بدل دیں گے امام حسین نے نوکن نیزہ سے تلاوت کر کے بتایا ہم حافظ نہیں ہم محافظ ہیں ہم قانون کو بدل دیں گے ہم قانون کو بدل دیں گے امام نے کہا تُو کیا قانون کو بدل دیں گا ہم حافظ ہیں محافظ نہیں جملہ کہہ رہا ہوں ہم حافظ نہیں محافظ ہیں پتائیے چلا عوام اور ہوتی ہے امام اور آدھا جملہ رہا ہے گا چلا گیا میرے بھائی اچھا چچا جان اچھا یہ نعرہ لگاتے ہیں نعرے کا بھی مقصد ہے نہیں تو نعرہ مجلس میں کیا کام ہے نعرے کا مجلس ہو رہی ہے امام حسین کے حوالے سے نعرہ لگ رہا ہے یا علی اس کا کیا کام ہے کہا دیکھو مجلسوں میں بھی ڈی ای نے ٹیسٹ آزادار کرتے رہتے ہیں بتاؤں میرا بھائی ابھی این آر سی کا سرکار آپ تو کوپا سے آتے ہیں نا ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی این آر سی میں جب پروٹیسٹ ہو رہا تھا جگہ جگہ پہ تو اس میں کچھ لوگوں کا کام یہ تھا کہ دیکھے رہو کوئی غیر تو نہیں آ گیا کوئی ادھر کا تو نہیں آ گیا کوئی ادھر والا تو نہیں آیا کوئی ادھر والا تو نہیں آیا این آر سی میں یہی ہو رہا تھا نا بہت سے لوگ پکڑے بھی گئے یہ کیسے آیا یہ ادھر والا ہے پکڑو اس کو پکڑو اس کو اب آزاداروں میں کیسے فرق ہو پتہ یہ چلا ہم نعرے تکبیر اس لیے لگاتے ہیں کہ زمانے کو پتہ چل جائے اس میں کوئی مشرق نہیں ہے نعرے تکبیر اس لیے لگاتے ہیں نعرے تکبیر اللہ اکبر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مشرق نہیں ہے نعرے رسالت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کافر نہیں ہے نعرے حیدری اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی منافق نہیں ہے اگر گرمی میں سردی کا حساس نہ ہو تو مجلس پڑھنا بند بس آواز آپ تک پہنچے اگر گرمی میں سردی کا حساس نہ ہو تو مجلس پڑھنا بند نعرہ لگاتے ہیں پھر چہرے دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ معاملات خراب ہے نا دین قانون ہے پوری دنیا کو پتا دسلام ایک قانون کا نام ایک سمبیدھان کا نام مگر خواجہ کچھ اور کہہ رہے ہیں خواجہ مہین الدین چشتی کچھ اور کہہ رہے ہیں شاست حسین سلامت رہو بھئیہ سلامت رہو ایک جملہ کہہ دوں آپ کی تھکن کا اندازہ مجھے یہیں سے ہو جائے گا اگر جملہ پہنچ گیا لوگ کہتے ہیں جب امام آئیں گے تو اتنے ازادار کیسے پہنچ جائیں گے ہمیں پاگل ہو گیا جب ایک پوشٹر دیکھے ازادار اتنے آ جاتے تو امام کے آوام ہمیں کسی نے بلایا ہے کسی نے پیسے دیا ہے کسی نے کرایا دیا ہے کوئی فنڈنگ ہوئی ہے کہہ کچھ نہیں ایک پوشٹر لگا تھا سارے زندازہ دار آ گئے سلامت رہنا میرے بھائیہ ایک پوشٹر لگا سارے زندازہ دار آ گئے میں کہنا چاہتا ہوں آواز جب بھی دے گا ہمیں شاہ مشرقین قبروں سے ہم پکاریں گے لبے لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین مصر کو بلایا تو نہیں گیا توجہ رکھنا میرے بھائی بھائیہ دین کا خلاصہ ہی نہ ہوتا کیا کروں مائک تھوڑا ڈسٹرپ کر رہا اگلی بار آؤں تو تھوڑا مائک ایسا لگا دینا کہ آوازہ داروں تک آواز پہنچ جائے ہاں یہ پنکہ بندی کر دو جس سے آزہ داروں تک آواز پہنچ جائے اے نا پہنچ رہی آواز نا ہاتھ اٹھا دیجئے پہنچ رہی آواز اے نا دین کا پتہ نہ چلے اگر ہندوستان کے شہنشاہ نہ کہہ دیں شاہ استحسین بادشاہ استحسین دین استحسین ابھی وہاں تک پہنچے نہیں چار گھنٹے کی مجلس ہے وہ اگر وہاں کہہ دوں گا دیپنا استحسین چار گھنٹے پہنچے گی مجلس ابھی کتنی دیر پہنچتے ہیں مگر اٹھ کے جائے گے نہیں گھبرائی گے نہیں بہت دیر تک نہیں اتنی دیر تک پڑھوں گا جتنی دیر اب تھکیں گے نہیں شاہ استحسین بادشاہ استحسین دین استحسین ہے کسی ملہ میں حمد جو یہ ربائی کاٹ دے ارے آپ تو ایک سانس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کچھ تو کمی نکال دو خواجہ نے کہا شاہ استحسین بادشاہ استحسین دین استحسین خدا کی قسم باد چلنے والی تھی خواجہ نے کہا تھا شاہ استحسین باد چلنے والی تھی خواجہ نے کہا بادشاہ استحسین باد چلنے والی تھی خواجہ نے کہا دین استحسین اگر اس دور میں کوئی انسان کہہ دیتا کہ دین استحسین پورے دنیا کے مولوی ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے بیداد شرک ہے بیداد ہے پرانی عادت ہے ارے میرے بھائی جملوں پہ غور کریں پورے دنیا کے مول بھی کہتے ہیں غلط کہتے ہیں غلط کہتے ہیں میں نے خواجہ سے پوچھا خواجہ کیا کہا کہا نادان تجھے نہیں معلوم میں نے حسین کو شہنشاہ کہا یہ میری مجبوری تھی نہیں تو حسین کے لیے شہنشاہ لفظ چھوٹا ہے میں نے کہا پھر کیا ہے خواجہ نے کہا حسین کے لیے شہنشاہ لفظ چھوٹا ہے مگر میری مجبوری تھی جو حسین کو شہنشاہ کہا میں نے کہا پھر کیا بات ہے کہا تجھے نہیں معلوم حسین کا جو فرشِ عذا اپنے گھر میں بچھا دے وہ بھی شہنشاہ ہوتا ہے میں یہ ثابت کروں گا پانی 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 جو بچے کا جو بڑھے کام نہ کر سکے نوجوان کام نہ کر سکے وہ ایک بچہ کام کر گیا یزیدیت مرداباد حسینیت زنداباد حسینیت زنداباد خدا کی قسم تا قیامت تک یہی نعرہ گونجے گا ہاں کچھ یزید کے پلے جو بچ گئے ہیں ہے نا پوری دنیا میں ایک شور پاکستان میں ایک شور دیواروں پہ لکھا جا رہا ہے شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر خدا کی قسم ہمیں پورا نہیں لگا بلکہ ایک جملہ ہم نے کہا میں تیری نظر میں ویسا ہی کافر ہوں جیسے تیری نظر میں ابو تالی ہے جملہ سنیں گے جملہ سنیں گے میں تیری نظر میں شیعہ تیری نظر میں ویسا ہی کافر ہیں جیسے تیری نظر میں ابو تالی میری نظر میں تو مسلمان ویسا ہی ہے جیسے یزید شیعہ سن یزید سن یزید سن یزید مخشون حسین علیہ السلام کے قتل پر خاموش رہنے والوں پر زندہ بات تو میری نظر میں مسلمان ویسا ہی ہے جیسے میری نظر میں یزید جملہ کہتوں اس کے بعد میں رجائیے گا میری نظر میں یزید کہا حسین کے عاشق پوری دنیا میں دنیا کی ہر قومیں اتنا کھا کے نہیں خوش ہوتی جتنا یہ کھلا کے خوش ہوتے ہیں نہیں نہیں پوری دنیا اتنا کھا کے نہیں خوش ہوتی جتنا یہ کھا کے خوش ہوتے ہیں پوری دنیا اتنا لوٹ کے خوش نہیں ہوتی جتنا یہ دست دن میں لٹا کے خوش بات پہنچاؤں گا بول دے بھائی بچے کے آواز پر پڑھوں بھئی آ آواز پہنچ رہی ہے پڑھوں پوری دنیا اتنا لوٹ کے خوش نہیں ہوتی جتنا یہ لٹا کے خوش ہوتے آواز آئی کتنا لٹاتے ہیں ایک ایک ازادار نہ بول دے تو کہنا ہندوستان میں تمام ذاکرین نے لکھا کہ ہندوستان کی کتنا لٹا دیتے ہیں بتاؤں کتنا لٹا دیتے ہیں ایک نمونہ چھوٹا سے دکھا رہا ہوں گھروں تک جائیے گا سوچتے ہوئے تمام ذاکرین نے کہا کہ ہندوستان میں شیعوں کی آبادی کتنی ہے کہا چھے کروڑ تقریبا تقریبا شیعوں کی آبادی چھے کروڑ خدا کی قسم گھڑنیوں کے بل مجمع ہوگا میرا نوجوان مجمع اگر بات پہنچا لے گیا کہا چھے کروڑ چھے کروڑ شیعہ ہندوستان میں یہ بات ثابت کروں کہ اتنا لٹا کے خوش ہوتے ہیں کتنا لٹا کے خوش ہوتے ہیں اندازہ لگا لینا چھے کروڑ شیعہ اب چھے کروڑ شیعہ ہیں تو تین کروڑ عورتیں ہوں گی تین کروڑ آدمی ہوں گے تین کروڑ میں پچاس ہز لاکھ بچیاں نکال دیجئے جو چھوڑی نائی پہن تھی پچاس لاکھ وہ ضعیفوں کو نکال دیجئے جو چھوڑی نائی پہن تھی بچیں عورتیں چھوڑی پہننے والی کتنی کہا تقریباً دو کروڑ ایک کروڑ ایک عورت کم از کم چھوڑی پہنتی ہے پچاس روپے کی بازوں کی مچھلیوں کو بیتار کرو انشاءاللہ تلہ گھٹنیوں گبل میرے مجمع ہوگا ایک عورت کم سے کم پچاس روپے کی چھوڑی پہنتی ہے دو کروڑ عورتوں نے سو کروڑ کی چھوڑی پہنی دو کروڑ عورتوں نے سو کروڑ کی چھوڑی پہنی سو کروڑ کی چھوڑیاں ادھر محرم کا چاند نمودھار ہوا ادھروڑ صدون co هاااااااه هاااااااااااااااااااااااااااااااااisconsin باز lights Hegel overslyder OK ہائٹر روز ہم ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا سو کروڑ کی چھوڑیاں ایمام پر صدقہ حیرت میں پوری دنیا ہے ایک غریب ازادار آپ کے بستی میں اچھا اگر کوئی غریب آپ کے بستی میں رہے تو امیروں کو شکر ادا کرنا چاہیے اس لیے کہ پروردگار نے امیروں کو موقع فراہم کیا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو اگر کوئی غریب آپ کے بستی میں ہو بہت زیادہ تنگ دستی میں تو آپ شکر ادا کیا کر یا امیر جو ہیں وہ شکر ادا کریں کہ پروردگار نے ہم کو یہ موقع فراہم کیا ہے اور ایسے مدد کریں کہ دنیا نہ دیکھے جیسے آج مدد ہو رہی ہے ایسی مدد نہ کریں ایک غریب ہے آپ کی بستی میں کچھ نہیں ہے اس کے پاس بتاؤں حسین کے ماتمدار کتنے امیر ہوتے ہیں ایمان حسین کیسے بادشاہ بنا دیتے ہیں بتاؤں کیسے بادشاہ بناتے ہیں بیدار ہے نا میرا بھائی چہرے پڑھوں گا جملہ کہوں گا چہرے پڑھوں گا دیکھتے کوئی نیند میں تو نہیں ہے کوئی سو تو نہیں رہا ہے ہے نا خدا کا شکر ہے کہ آج جتنے لوگ ہیں سم مجلس میں ہیں باہر کوئی نہیں ہے میں یہاں کی بستی والوں کو سلام کر رہا ہوں یہاں کے جو مولوی حضرات ہیں جو پورے بارہ مہینے کام کرتے رہتے ہیں ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ آج سب مجلس میں کوئی باہر سڑک پہ نہیں دکھ رہا ہے ایک قریب ہے آپ کی بستی میں پہنچاؤں بات کو ایک قریب ہے آپ کی بستی میں پورے سال ہر آدمی کے سامنے مانگتا پھرتا ہے لاؤ مجھے کچھ دے دو لاؤ مجھے کچھ دے دو لاؤ مجھے یہ سناٹا کسی طوفان کی علامت ہے اتنی داد آئے گی ایک قریب ہے آپ کی بستی میں پورے سال وہ یہی کہتا ہے لاؤ مجھے کچھ دے دو لاؤ مجھے کچھ دے دو بستی کے ہر آدمی کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلایا آج میری لڑکی بیمار ہے مجھے کچھ پیسے دے دو آج میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے کچھ پیسے دے دو آج میرے گھر میں یہ ہو گیا پیسے دے دو آج مجھے کھانے کو دے دو آج مجھے چاول دے دو آج مجھے آٹا دے دو پورے بستی والوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتا رہا مگر جب محرم کا چاند نمودار ہوا اس نے اپنے گھر پہ فرش اعزا بچھائی اب پورے بستی کے امیر اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے گھرے ہیں اوہ 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 یا فیق یا حسینؑ اے ہی جنہی اے سلوات اے بھائیہ یہ للوہ جو تھا یہ پورے بستی میں روز مانگتا تھا آدھے جملے پہ بولے ہیں پورے جملے پہ بولنا ہے ارے بھائیہ یہ للوہ جو تھا اتنا غریب تھا کہ پورے بستی والوں کو مانگ مانگ کے پریشان کر دیا آج پورے بستی والے اس کے سامنے ہاتھ کیوں پھائلائے ہیں آواز آئی نادان تجھے نہیں معلوم اس کے گھر پہ حسینؑ کی ماں مہمہ شاید میں بات اپنی پہنچا نہیں پا رہا ہوں میرا بھائی شاید میں اپنی بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں آج اس کے گھر پہ حسینؑ کی ماں مہمان ہے اب اس سے بڑا شاید شاہ کوئی نہیں ہے اگر اپنی ریاست دیکھنا ہو تو چلے جاؤ کربلا دیکھو امام حسینؑ کی ریاست کیسی ہے نبے کلومیٹر کا دسترخان لائے مبارک بات ہیں یہاں کے لوگ جو پرسال میں نے ایک خبر سنی تھی جو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ یہاں سے یہ لوگ پائدل سفر کرتے ہوئے چہلوں میں لکھنا ہو گئے تھے وہ صحیح کی خدا کرے جتنے لوگ اس سفر میں شریک تھے پروردگار ان کو زندگی میں یہ موقع فراہم کرا دے کہ وہ لوگ کربلا جائیں عربین میں وہی صحیح کریں بڑے خلوص سے کرتے ہیں جاؤ کربلا دیکھو اچھا جنت کی ایک خوبی ہے نا سرکار کہ جو چیز خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے ہوگی کیسے سن لیا آپ نے جملہ نئی جملہ پہنچا جنت کی ایک خوبی ہے کہ جس چیز کی خوبی جس چیز کی خواہش کریں گے سرکار وہ آپ کے سامنے ہوگی میں نے کہا جنت دیکھنا ہے تو کربلا چلا جا ابے نبے کلومیٹر کے دستر خان میں جس چیز کی تمنہ ہوگی تیرے سامنے ہوگی نبے کلومیٹر کے دستر خان میں اچھا بھی تم کو پتا یہ چل جائے کہ کام پہ جا رہے ہو اور وہاں پہ فورس لگی ہے پکڑ کے بند کر دے گی تو کوئی کم پہ جائے گا دائیس کے لوگوں نے کیا اعلان کیا تھا یہ نہیں کہا تھا میں بند کر دوں گا یہ کہا تھا کہ میں اڑا دوں گا ہم نے کہا تو کیا اڑائے گا اڑانے والا تو ایک ہی ہے جو فطرس کو اڑاتا ہے کہا اڑا دوں گا بم برساؤں گا گولیاں چلا دوں گا خون کی ندیاں بہا دوں گا کربلا نہیں آنے دوں گا میں نے کہا تیرے اجداد نے بھی یہی سوچا تھا کہ حسین کو کربلا آنے سے پہلے ختم کر دو کیا تیرے اجداد حسین کو روک پائے یہ الگ میٹر گھوم جائے گا بھائی کبھی پھر آیا تو اس کے میٹر میں بات کروں گا الگ میٹر گھوم آ جا رہا ہے جگہ جگہ بم بھی سپورٹ کریں گے پھر تھوڑی دیر کی مجلس آور پڑھوں گا مجھے معلوم ہے کہ گرمی سے آپ پریشان ہو رہے جگہ جگہ بم بھی سپورٹ کروں گا کربلا نہیں آنے دوں گا خون کے ندیاں بہا دوں گا خون کی ہولی کھیلوں گا گلے کاٹوں گا گلے کاٹوں گا ماروں گا آواز آئی نادان تجھے نہیں معلوم اس قوم کا موت سے ڈراتا ہے جو اپنی زندگی میں اپنا کفن خرید لیتی ہے جملہ پورا کر دو آہے 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 عو Ende ارے اس قوم کو ماؤں سے ڈراتا ہے جو وطن سے اپنا لباس لے کر آتی ہے کربلا سے اپنا کفا لے کے جاتی ہے حیدری ماؤں سے ڈراتا دوں گا ماؤں سے ڈراتا دوں گا ماؤں سے ڈراتا دوں گا کتنے مار ہوگے کلیں میرا ٹارگیٹ ہے اس سال ایک لاکھ لوگوں کو مارنے کا اچھا ایک کروڑ پہنچ گئے کیسے جملہ سن لیا میرے بھائی محنت کر رہا ہوں خونے جگر سمیٹ رہا ہوں شاید ماہ ایک سائی ہوتا تو اتنی محنت نہ کرنی پڑتی خونے جگر سمیٹ رہا ہوں کتنے مار ہوگے کہا ایک لاکھ ایک کروڑ پہنچ گئے کہا آپ کتنے مار ہوگے کہا دو لاکھ دو کروڑ کہا آپ کتنے مار ہوگے کہا تین کروڑ کہا آپ کتنے مار ہوگے کہا چار لاکھ چار کروڑ آپ کتنے مار ہوگے کہا پانچ پانچ کروڑ آپ کتنے مار ہوگے اب اسرائیلی کتوں نے اپنے کیمرے لگائے پانچی بات اسرائیلی کتوں نے اپنے کیمرے لگائے کربلا کی زمین کا مائپ لیا کہا اگر اس میں کھڑے رہیں تو ساڑھے تین لاکھ سے چار لاکھ اگر بیٹھ جائیں تو دو سے دھائی لاکھ اس سے زیادہ نہیں آ سکتے کربلا میں چھے کروڑ لوگ پہنچے ماجرہ کیا ہے کربلا نے چھے کروڑ لوگ پہنچے ماجرہ کیا ہے آج اب نہیں آواز آئے کربلا سے کہ اگر پوری دنیا کے مومنین سمٹ کے کربلا میں آ جائیں اگر پورے دنیا کے لوگ ایک ساتھ چلے آئے تو کربلا کہے گی اور 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 اب پتہ چلا کہ جنت کی ایک خوبی ہے کہ جتنے مومنین بڑھتے جائیں گے اتنہ ہی زمین بڑھتی جائے گی ہم نے کہا اگر دنیا میں جنت دیکھنا تو کربلا چل جتنے آزادار بڑھیں گے اتنی زمین بڑھیں گے اچھا یہاں پہ میرے کچھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں خرم آیت میں میں کفزور ہوں ایک بات پوچھوں چچت جان چھائے کروڑ لوگ کربلا میں ہیں اربائین میں چھائے کروڑ لوگ ایک آدھ دن میں ایک آدمی کھانا کتنا کھائے گا کم سے کم چار روٹی اگر صبح ناشتہ نہ کرے تو دو روٹی دو پہر میں دو شام کو چھائے کروڑ لوگوں کے لئے روٹیاں کتنی چاہیے ہو گئی مجلس میرے بھائی جملہ نہیں پہنچا آپ کی مقدر میں نے پڑھ دی مجلس چھائے کروڑ جملہ نہیں پہنچا آپ کا مقدر بھائی میں نے پڑھ دی مجلس میری پہنچانے میں غلطی ہے آپ کے سننے میں غلطی نہیں میں بہت چھوٹا سا زاکر ہوں ازاداروں کی جوتیاں سیدھی کرنے کو مل جائے تو اپنا شرف سمجھوں میں مولوی نہیں خطیب نہیں شاعر نہیں نازم نہیں بس ایک چھوٹا سا آدنا سنو کر ہوں جو ازاداروں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں چھائے کروڑ لوگ روٹیاں چاہیے چوبیس کروڑ چوبیس کروڑ روٹی بننے کے لیے کم سے کم بیس کلومیٹر کے دائرے میں تنور لگے کم سے کم بیس کروڑ لوگوں تنور لگے کم سے کم ایک لاکھ لوگ بنانے والے ہوں تب جا کے چوبیس کروڑ روٹیاں بنیں گی پورے امریکن کیمرے لگے ہوئے پتہ کرو روٹی بنتی کہاں ہے روٹی بنتی کئی نہیں دیکھی اساتار بھوکا کوئی نہیں دیکھا روٹیا جملہ پورا گرا مگر پورے مومنین کی داد اگر پہنچا لے گیا بات روٹیاں بنتی کہیں نہیں دیکھیں ازادار بھوکا کوئی نہیں دیکھا سب نے روٹیاں گھائیں میں نے کہا روٹی آتی کہاں سے بنتی ہوئی دکھائی نہیں پڑتی روٹی آتی کہاں سے آواز آئی نادان تجھے نہیں معلوم جہاں سے فضا کے لیے روٹیاں آئے ہیں جہاں سے فضا کے لیے روٹیاں آئی وہیں سے ازاداروں کے لیے روٹیاں آئی تیس سے پائی تیس لاکھ چالیس لاکھ میں عربی پگلا جاتا ہے آپ کسی کو حج کے لیے نہ بھیجنا میرا پہ جگہ نہیں ہے اور میں تیس سے پائی تیس لاکھ چالیس لاکھ میں حاجی پگلا گیا عربی پاگل ہو گیا آپ کسی کو نہ بھیجنا ازادی ہے کربلا سے پوری دنیا کے لوگ چلے جاں سے پہ جائے تیس لاکھ پہ جائے تیس لاکھ پہ جائے جائے ہاتھ ہاتھ ہاں جی کتنے ہیں کہا تیس لاکھ پائی تیس لاکھ چالیس لاکھ کربلا میں کتنے لوگ ہیں تب ہی تو اللہ میں اقمال نے کہا دعایان سر شہدت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے ہمیں بھائیہ کبھی دھیرے سے بھی بات کہوں تو پر سن لیا کریے ہے نا کربلا نے کہا ہاجی کتنے تیس پائی تیس چالیس لاکھ کروڑ نہیں کربلا میں کتنے لوگ کہا چھے کروڑ لوگ پانچ سو ہاجیوں سے ملیے ان سے پوچھئے کیا حجر اصوہ چومہ نہیں میں نے بکشی کی تعلیم میں جملہ ہی نہیں پڑھا لگتا ہے کسی بجر گاہوں میں جملہ پڑھ دیا بکشی کی تعلیم بڑی ساتاریخی زمین میں نے شاید جملہ ہی نہیں پڑھا کہنے لگے ہم نے کہا حجر اصوہ چومہ کلپ پاگل ہو گئے ہو چومنے کی بہت دور کی بات قریب جانے کو نہیں ملا چونے کے بات لگے ہمارکی زمین میں نے چھے کروڑ لوگ چونے کے بات 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 ایدرین ڈالی داقی کیا کہہ رہے بھاہ 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 مع Aman Co کہہ لے پاگل ہو گئے ہو توجہ رکھنا ازد� رو بس ختم کرنا ہو اپنی بات کو کہنا پاگل ہو گیا ہے قریب جانے کو نہیں ملا ہم نے کہا کربلا چل چھئے कروڑ لوق آراد مزاری پکار کے یا حسین ایک نہیں ملا لنگڑے لولے ملے ان سے بھی پوچھا روزہ چوما کہاں چوما یہاں جو زیارت کر کے آئے کربلا کی میرے بات کی تاہید کریں گے لنگڑے لولے لوگ بھی ملے وہ کہنے لگے کربلا کو روزہ چوما کہاں چوما جگہ کتنی ہے صرف چار فٹ کی گیلری ہے جیسے حرم میں جیسے داخل ہوں گے آپ جیسے یہ دروازہ ہے اس کے بغل میں صرف چار فٹ کی گیلری ہے اسی سے آپ زیارت کرتے ہو باہر نکلیے ادھر امام حسین کی ذریع ہے ادھر گنجے شہیدہ ہے بیچ میں تھوڑی سی جگہ تین سے چار فٹ چار فٹ کے دائرے میں چھے کروڑ لوگ چار فٹ کے دائرے میں چھے کروڑ لوگ سب نے چوما ایک حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے میں نے ان سے کہا بھئیہ حج پہ جا رہو مبارک ہو کہہ نے مبارک مبارک تو اپنی جگہ دعا کریے کہ میں مر جاؤں وہیں پر میں لوٹ کے نہ آؤں وہیں دفن کر دیا جاؤں میں نے کہا استغفراللہ یہ قیشی بات کر رہے ہو ارے دعا کرو یار کہ اپنے گھر پہ آ جاؤ اپنے بچوں سے ملو نناتی پوتوں سے ملو عزیز و اقارب سے ملو سب لوگ دیکھیں کہ یہاں یہ حاجی آئے ہیں دوسرے آدمیوں کی حمد بڑے حج پہ جانے کیلئی کہنے لئے نہیں آپ کو معلوم نہیں اگر کرب اگر خانہ کعبہ میں مر گیا تو بخش دیا جاؤں گا ہم نے میاں یہ قسم اللہ نے کہہ دیا کہ خانہ کعبہ میں مرے گا تو بخش دیا جائے گا اگر عقیدہ صحیح ہے تو ہندوستان میں بھی بھرے مرے گا تو بخش دیا جائے گا عقیدہ خراب ہے تو کعبہ کے اندر مرا تو بھی جہانم میں چلا جائے گا خانہ کعبہ میں بھی geerei خانہ کعبہ میں چھائیر حاج پہ جا آج pementہ خرجا علی ملینگ لگام البچائی بچنا علی سے سرکار آپ کی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں آپ کی بات کو تھوڑا آگے اور بڑھاؤں خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے حب علی بغیر عبادت فضول ہے جنت بنا علی کے مسلمہ کی پھول ہے سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرا تو جہانے میں جائے گا کعبے میں بھی مرا تو جہانے میں جائے گا کھائے جاتی ہے یہی فکر ستمگاروں کو کربلا مرنے نہیں دیتی ازادار آگا سلامت رہاں سلامت رہاں ہم شیانے حیدر کرر بغیر دلیل کے کوئی بات ہی نہیں کرتے جھوٹی بات کرنا میری فطرت میں نہیں قوم کو گمراہ کرنا ہماری فطرت میں نہیں دنیا والوں کو گمراہ کرنا ہماری فطرت میں نہیں جھوٹی بات نہیں کہتا ہم دلیل دے رہا ہوں کربلا مرنے نہیں دیتی کربلا مرنے نہیں دیتی ازاداروں کو دلیل دوں کھائے جاتی ہے یہی فکر ستمگاروں کو کربلا مرنے نہیں دیتی ازاداروں کو قتل ہو کے بھی نہیں مرتے ازادار حسین کھوٹ کے دیکھ لو بغداد کی دیواروں قتل ہو کے بھی نہیں مرتے ازادار حسین کھوٹ کے دیکھ لو بغداد کی دیواروں کو آج یہ کوئی نئی پابندی تھوڑی نہ ہے جو ہم پہ پابندی لگائی گئی ازاداری نہ کرنا جلوس نہ اٹھانا ماتم نہ کرنا چودہ سو سال سے یہ پابندیاں لگتی آ رہی ہیں مگر خدا کی قسم اولادیں بھگ گئیں مگر ازاداری نہیں رکھی زمیداریاں چلی گئیں مگر ازاداری نہیں رکھی خون بیچ کے لوگوں نے مجلسیں کی ہیں اولاد بیچ کے مجلسیں کی ہیں اپنا جھوپڑیوں میں رہی لیے مکان بیچ دیا مگر ازاداری کی ہے ایک آدمی تھا اس کے دو بیٹے تھے امیر تھا کسی زمانے میں وہ غریب ہو گیا حالات بدل گئے غریب ہو گیا دو بیٹے تھے دھیرے دھیرے محرم کا چاند قریب آ رہا تھا اس کے دل میں ہوق اٹھ رہی تھی کہ اس سال کیسے مولا کی ازاداری کروں گا کیسے مولا کی ازاداری کروں گا ہوق اٹھ رہی تھی جب چاند محرم کا فلک پہ نمودار ہوا تو اس نے اپنے زوجہ کو بلایا کہ اس سال محرم کے لئے انتظام نہیں ہے ایسا کرتے ہیں کہ مولا حسین کے لئے اپنی اولادوں کو بیچ دیتا ہے اولادوں کو سجایا سمارا بازار میں لے گیا اولاد کو بیچ دیا بازار سے لوٹ آیا پیسے دیئے ابھی رات کافی گزری تھی کہ ماں باپ کو سکون نہیں تھا اولاد بیچ کے آیا تھا نا دکل باپ ہوا دروازہ کھولا ایک ضعیفہ دونوں بیٹوں کو لیے ہوئے یہ تیرے اولاد ہیں اس خادم نے ہاتھ کو جوڑا شہزادی کیا ان بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی کہا غلطی نہیں ہوئی ہے تو جس کے لئے یہ اولاد بیچ کے آیا تھا میں اسی کی ماں ہوں میں اس شخص کہوں گا ہوں گا میں اس شخص سے کہوں گا کہ تجھ کو معلوم تھا نا کہ تیری اولاد دنیا میں ہے تُو نے بیچی ہے ایامِ ازا کے آخری آخری دنیں تھوڑی دیر اور تُو نے اولاد بیچی مگر تیری اولاد تجھے یقین تھا کہ تیری اولاد دنیا میں ہے مگر آئے رہ حسین جب تُو اپنی اولاد کو بازار لے جا رہا تھا تو یہ معلوم تھا میری اولاد زندہ رہے گی مگر حسین اپنی اولاد کو جب رخصت کر رہے تو معلوم ہے کہ جوان بیٹا جا تو رہا ہے وہاں پس نہیں آئے گا دیکھئے ایک جملہ اکثر میں مجلسوں میں کہتا ہوں کہ جب کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو تین طرح کی رونے والے ہوتے ہیں ایک دور دراز کے رشتے دار جو آنکھوں پر رومال در کے آگے کھڑے ہوتے ہیں بہت اچھا آدمی تھا ایک قریب کا انسان جو دھیرے دھیرے روتا رہتا ہے مگر جب گھر والا روتا ہے تو ایسے نہیں روتا بلکہ کہتا ہائے میرا بیٹا ہائے میرا بابا ہائے میرا بھائیہ امام حسین نے ہم نے پوری رخصت ہی نہیں پڑھنی ہے گھروں تک کے روتے ہوئے جائیں گے پوری رخصت ہی نہیں پڑھنی ہے بس تھوڑے سے مسائب ہے علی اکبر کو امام حسین نے رخصت کیا علی اکبر ابھی چند قدم چلے تھے آہٹ محسوس کی پلٹ کے دیکھا بھوڑھا باب اپنی کمر کو تھامے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہا ہے بابا تم نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا حسین کا جملہ ہے بیٹا علی اکبر اگر تم صاحبِ اولاد ہوتے ہیں خدا کوئی غم نہ دے خدا کوئی غم نہ دے خدا یہ منظر کسی پاپ کو نہ دکھائے سب کے چونان اولاد ہیں دنیا میں ہر پاپ کی تمنا ہوتی کہ میرا بیٹا میرے جنازے کو کندھا لگائے علی اکبر جنگ کے میدان میں ہے گھر تک روتے ہوئے جائیں گے بس دو تین جملے ہیں علی اکبر جنگ کے میدان میں ہے علمہ پڑھا کرتے تھے کہ ایک تیرے نظر تھی جو میدان سے خیمہ گاہ تک تھی ایک ٹیلے پر حسین علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہے تھے فضہ ترے خیمہ سے حسین کا چہرہ دیکھ رہی تھی زینب پردے کے پیچھے فضہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی لیلہ مسلے پر زینب کا چہرہ دیکھ رہی تھی عزیدہ رو جملہ سنو گے علی اکبر میدان میں گرے حسین خان پر گرے فضہ ترے خیمہ پر لیلہ مسلے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے حسین علی اکبر کی طرف چلے حسین علی جملہ برداشت کر سکتے ہیں حسین علی اکبر کی طرف چلے ہم عید لکھتا ہے کہ حسین گرتے تھے پھر سملتے تھے پھر گرتے تھے پھر سملتے تھے ایک آواز دیتے تھے اے علی اکبر آواز دے بیٹا اے علی اکبر آواز دے اے علی اکبر آواز دے اے علی اکبر میری آنکھوں سے کچھ سجا ہی نہیں دیتا جوان بیٹے کا غم کسی باپ کو پروردگار نہ دے حسین ایک بار حمید کہتا ہے کہ حسین زمین کربلا پا گرے تو پھر اٹھا نہ گیا حسین علی اکبر کے قریب گھٹنیوں کے بلے سے پہنچے جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے قریب بات کو ختم کر دی میں نے بس آخری جملہ بات ختم کر دی اے بیٹا علی اکبر اے بیٹا علی اکبر کوئی تمنا ہو تو بٹھاؤ میرے لال ایام اعضاء کے آخری دن ہے نا پھر سال بر کے بعد غم شاہ آئے گا زندہ جو رہے گا وہی پھر غم منائے گا رونے میں کوتا ہی نہ کرنا اے علی اکبر بیٹا کوئی آخری تمنا علی اکبر نے کہا ہاں بابا آخری تمنا حسین کا ایک جملہ علی اکبر کوئی آئسی تمنا نہ کرنا کہ تیرا باپ پورا نہ کر سکے تیرا باپ بہت غریب ہے بابا آخری تمنا ہے اکبر کیا آخری تمنا بابا سغرا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں حسین نے انگلیوں کا بلند کیا علی اکبر دیکھ علی اکبر نے دیکھنا شروع کیا بابا مدینہ نظر آیا سغرا نظر نہیں آئی اچھا آپ سب کی بہنیں ہوں گی آپ سب پردیس بھی گئے ہوں گے سب سے زیادہ پردیس سے لوٹنے کی تمنا بہنوں کو ہوتی ہے امام نے انگلیوں کا بلند کیا بابیٹا علی اکبر دیکھ بابا مدینہ نظر آیا سغرا نظر نہیں آئی بابا بنی حاشم کا محلہ نظر آیا سغرا نظر نہیں آئی عزدہ رو سینوں کو پیٹ لینا بابا سغرا نظر نہیں آئی بابا حجرا نظر آیا سغرا نظر نہیں آئی علی اکبر اور غور سے دیکھ بابا ایک شاہرہ ہے ایک ضعیفہ ہے کہ ایک ضعیفہ جس کے بال سفید ہو گئے حسین نے کہا اے علی اکبر اپنی پہن کو نہیں پہچا تھا بہت دیر تک رو گئیں آخری جملہ بہت دیر تک روئیں گے آخری جملہ بیٹا سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں بیٹا علی اکبر سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے بابا سینے میں نائزے کی یعنی ٹوٹ گئی ہے سینے میں نائزے کی یعنی ٹوٹ گئی ہے میرے طرف دیکھنا رونا نہ آئے کوئی مامبار گاہوں میں جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بابا سینے میں نائزے کی یعنی ٹوٹ گئی ایک مرتبہ فاتح قیبر کے لال نے اپنی آستینوں کو سمیٹا زمینِ کربلا پہ دوزان ہو کر بیٹھے نائزے کی یعنی کو دو انگلیوں میں پکڑا میں کہوں گا یا علی قیبر کا در اکھارنا آسان تھا اوہ کربلا میں جوان بیٹھا ہے ایک مرتبہ ختم کر دیمانہ مجلس ایک مرتبہ حسین نے نائزے کی یعنی پکڑی یا علی مداد علی اکپر کا کلیجہ علی اکپر کا کلیجہ